خان صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دیکھ پتھان تھے راستے ملے جماعت میں انہیں دو نصیتیں کی تھی وہ آخری نصیتیں میں آپ کو بھی کرتا ہوں اس کے بعد دعا کراتے ہیں دو نصیتیں اس نے مجھے کی یہ کوٹلی میں میں اور سعید انور ایک جماعت میں چلا لگا رہے تھے تو وہاں سال کی ایک جماعت آئی ایک مسجد میں تو سب پتھانوں کی جماعت تھے تو ایک پتھان بڑا خوبصورت بڑا نورانی چہرہ اس کا تو میں ایسے لیٹا ہوا تھا کارپٹ ساتھ کارپٹ ٹائپ تھا کارپٹی کہہ سکتے ہیں اسے سف سی تھی وہ اس پر لیٹا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ اور مجھے کچھ دو تین لڑکیں دبا رہے تھے تو اس پتھان نے دیکھا اس نے کہا بزرگ ٹائپ آدمی لگتا ہے تو اس کو میں اٹھا کے کوئی اس نے کہا بابو جی اٹھو تمہیں دو باتیں بتاؤں بڑی قیمتی میں نے کہا پتھان آدمی ہے کیا بتا ہے ہم کیا سمیتے ہیں پتھان گا تو میں نے کہا اس نے کیا بتانا ہے تو میں نے کہا لیٹے 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 بتاؤں آپ کیا بتانا ہے تو اس نے کہا اس کو سمجھ گیا کہ یہ ذرا دماغی طور پر اتنا ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا کہ بابو صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا گناہ باقی رہ جائے گا میں نے جب اس کی یہ بات سننے وہ اٹھ کے بیٹھ گئے میں نے کہا پھر بتاؤ پھر بتاؤ کیا کہا اس نے کہا میں نے کہا تھوڑے سے مزے کے لیے کبھی گناہ نہ کرنا مزہ ختم ہو جائے گا گناہ تمہارے ساتھ چلے گا تمہارے ساتھ چلے گا مزہ تو گناہ کا مزہ کتے جاتھ چلے گا وہ ختم ہو جائے گا پھر گناہ چلے گا تمہیں کہاں تک چلے گا قبر میں تمہارے ساتھ جائے گا حشر میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا جہنم میں چھوڑ کی آئے گا وہ مزہ میں نے کہا دوسری بات بتاؤ اس نے کہا بابو صاحب دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی تھوڑی سی مشکت کے خوف سے کبھی تھوڑی سی مشکت کے خوف سے نیک عمل نہ چھوڑنا کیونکہ مشکت ختم ہو جائے گی عمل باقی نہیں ہے عمل تمہارے ساتھ چلے گا رات کو کبھی اٹھنے کو دلنا چاہے نماز پہ تحجد پڑھنے کو دلنا چاہے تو یہ یاد کر لینا یہ مشکت ختم ہو جانی ہے لیکن یہ عمل ساتھ چلے گا قبر میں ساتھ کھڑا ہوگا حشر میں ساتھ کھڑا ہوگا جنت میں چھوڑ کی آئے گا